السلام علیکم اگر آپ کا حازمہ کمزور ہے اور آئے دن آپ کو گیس لوڈنگ یعنی کھانا کھانے کے بعد بھرہ بھرہ فیل ہوتا ہے کونسٹیپیشن کبز کی شکایت ہے ان ڈیجیشن کھانا صحیح سے عظم نہیں ہو پاتا اور جس کی وجہ سے آپ کو جل کے مسائل تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے کونسے فوڈز ہیں جن کو کھا کر آپ اپنے حازمے کو مضبوط بنا سکتے ہیں سٹرونگ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے وارٹر یعنی منیمم آٹھ گلاس پانی آپ دن میں پیجئے تو دیکھو پانی کیا کرتا ہے جو باڈی میں گیس پھز جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ہماری بھوک کم ہو جاتی ہے تو پانی باڈی سے گیس کو بھار نکالتا ہے ہماری بھوک کو بڑھاتا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ کھانا کھانے کے ساتھ یا کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں پینا بلکہ کم از کم کھانے کے چالیس منٹ کے بعد آپ نے پانی پینا ہے دوسرے نمبر پہ ہے جنجر یعنی ادرک ادرک کا ایک چھوٹا پیس آپ دینر سے پہلے کھائیں یا دینر کے ساتھ کھائیں تو ادرک کھانے سے آپ کا دائجیسٹیف فائر انکریز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دائجیسٹیف سسٹم میں جو بائل فلو ہے وہ انکریز ہوتا ہے بائل جوز آپ کی باڈی میں جو فیٹس ہوتے ہیں جو چربی ہوتی ہے اس کو دائجیسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تیسرے نمبر پہ ہے فینل سیڈز یعنی سانف لنچ کرنے کے بعد آپ ایک چائے کا چمچ سانف کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا دائجیسٹیف پروسس سپیڈ اپ ہو جاتا ہے یعنی تیز ہو جاتا ہے کیونکہ ساف کھانے سے آپ کی سٹمک کے اندر جو دائجیسٹیف انزائمز ہیں جوسیز ہیں ان کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے ان کا اخراج بڑھ جاتا ہے چوتے نمبر پہ ہے کلیریفائیڈ بٹر یعنی دیسی گھی جی ہاں دیسی گھی کے اندر بیوٹیرک ایسیڈ ہوتا ہے یہ ایسیڈ آپ کی آتوں کے اندر جو خشکی ہے اس کو ختم کرتا ہے آپ کی آتوں میں چکنائی پیدا کرتا ہے جس سے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ بوڈی صحیح سے جذب کرتی ہے اس کی غزائیت اور جو ویسٹ ہے اس ویسٹ کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے اور آپ کو قبض سے نجات جلاتا ہے